6 ستمبر 1965 کی شب بھارتی فوج نے بزدلی کا مثالی مظاہرہ کیا اس نے بینالفقامی قانون کو پامال کیا وہ پاکستان میں گس گیا بھارتی جنرلوں کا منصوبہ تک کہ 6 ستمبر کی صبح لہور میں ناشتہ کریں گے لہور کی سڑکوں پر بھارتی ٹینک وزیراعظم لال بہادر شاستری کو سلامی دیں گے شام کو لہور جیم خانہ میں کاکٹیل پارٹی ہوگی اس کے بعد بھارت پوری دنیا میں اعلان کر دے گا کہ اسلام کا قلعہ سمجھے جانے والے پاکستان پر بھارت کا قبضہ ہو چکا ہے بھارتی جنرلوں نے استہزائیہ انداز میں کہکہے لگائے اور تھٹے مارتے ہوئے اٹھے تھے کہ جیسے وہ فتحیاب ہو چکے ہوں بھارتی فوج 600 ٹینکوں کے ساتھ سیالکورٹ میں چھنڈا کے مقام پر گس گئی جہاں بھارت کو پاکستانی فوج نے وہ سبق سکا دیا جو بھارت آج تک نہیں بھول پایا چھنڈا کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا بھارت کے 45 ٹینک تباہ کر دیے گئے اور دیگر ٹینک قبضے میں لے لئے گئے پانچ فیل گنے قبضے میں لے کر بہت سارے فوجی قیدی بھی بنا دیے گئے جنگ کا پانچ سا پلٹ گیا بھارت حق کا بکہ رہ گیا بھارتی فوجیوں کے پاس فرار ہونے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا کئی بھارتی جنگی قیدی بنا لیے گئے کئی بھارتی چھوکیوں پر قبضے بھی کر دیا گیا لاہور میں میجر عزیز بٹی نے شجاعت کی داستان رکم کر دی میجر عزیز بٹی لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تائنات دے وہ مسلسل پانچ دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے اور کوئی بھارتی حربہ کامیاب نہ ہونے دیا میجر عزیز بٹی نے بارہ ستمبر انیس سو پین سٹھ کو بارتی ٹینک کا گولہ چاتھی پر کھایا اور جہاں میں شہادت نوش کر گئے بھارت فوج کی تعداد اور جنگی سازو سامان کے حوالے سے بظاہر تاقتورتا اور پاکستانی فوج تعداد اور تیاری کے حساب سے بھارت سے بہت کم دی لیکن پاکستانی جوانوں نے اپنے جانوں پر کل کر مسلسل سترہ دن تک دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا جنگ ستمبر کے دوران بارتی فوج نے سترہ دن میں تیرا حملے کیے لیکن بھارت کو کامیابی نہ مل سکی وہ جو خواب دیکھ کر پاکستان میں گسا تھا وہ خواب ہی رہے اور بھارت کو پاکستان سے دم دبا کر باگنا پڑا پاکستانی قوم کا جذبہ بھی حبل وطنی سے لبریس تھا لوگ بے قرار تھے کہ وہ بارڈر پر جائیں اور بھارتی فوج کو سبق سکھائیں لیکن پاکستان کی فوج نے عوام کو روک دیا اور کہا کہ ان کے لیے ہم ہی کافی ہے اور ایسا ہی ہوا ہم اپنے فوج کو سلیوٹ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہماری فوج سے بہادر کوئی نہیں دشمن ہمیشہ مات ہی کائے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بولئے گا اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ